تو اس کے اپوزٹ ہم ڈھونڈتے تھے اب اس کا تو اپوزٹ ہے کوئی نہیں جب اس کا اپوزٹ کوئی نہیں ہے تو نن انٹی باڈی اب میری بات کو تھوڑا سا گوھر کرنا ہے جب یہ نن انٹی باڈی ہے ایک بندہ فار ایک بندہ جس کا ای بی بلڈ گروپ ہے تھیق ہو گیا تو وہ بندہ جس کا ای بی پاسٹیو بلڈ گروپ ہے تو وہ جو بلڈ ہوگا وہ اگر کسی سے لیتا ہے اب اس کے بلڈ کے اندر انٹی باڈی نہیں ہے جب اس بندے کے بلڈ کے اندر انٹی باڈی ہے ہی نہیں تو کیا وہ بلڈ جو وہ لے رہا اس کے اوپر اٹیک کر سکے گا یہ بتائیں شاہب باش اگر آپ پلڈ لیتے ہو اور آپ کے باڈی کے اندر انٹی باڈی ہے ہی نہیں تو کیا آپ کا اٹیک ہوگا اٹیک ہی نہیں ہوگا جب اٹیک ہی نہیں ہوگا تو ریاکشن ہوگا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ پھر کیا ہے یہ یونیورسل ریسیپینٹ ہے یہ کیا ایک طرح کا یونیورسل ریسیپینٹ ہے تو آپ لوگوں نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہنٹی جناب یہ جناب آپ کا کیا ہے ایک طرح کا یونیورسل ریسیپینٹ ٹھیک ہو گئی ہے آپ کا آتا ہے کہ ہاں جی جناب یونیورسل ریسیپینٹ کون سا ہوتا ہے اب دیکھو بچوں اب ہم آجاتے ہیں جناب آپ کا اگر کسی بندے کا بلاڈ گروپ O ہے تو اب دیکھیں جب اس بندے کا بلاڈ گروپ O ہے تو اس کی سرفس کی اوپر جو انٹیجن ہوگی وہ کون سی ہوگی کوئی انٹیجن نہیں ہوگی ٹھیک ہے کوئی انٹیجن نہیں ہوگی جب کسی بندے کی سرفس کی اوپر کوئی انٹیجن نہیں ہے تو اس کے انٹی بڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کون سی انٹی ا اور اس کے بعد ب یہ آپ کی انٹی بڈی ہے اب بچوں فار ایگزمپل اس بندے کو آپ بلاڈ گروپ لگاتے ہو تو پہلے ہی انٹی بڈی پڑھی ہونا ہے ریاکشن ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹھیک ہوگیا تو آپ نے کہنا ہے لیکن اگر فار ایگزمپل یہ ہم کسی کو دیتے ہیں فار ایگزمپل آپ کی انٹیزن ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کے انٹی باڈی کو سٹیمولیٹ کرتی ہوتی ہیں جو کہ پروڈکشن کرتی ہوتی ہیں ایسے ہی ہے اگر فار اگزیمپل کسی بندے کے بلڈ کے اندر یا کسی بندے کی باڈی کے اندر پیتھوجن گیا ہی نہیں ہے انٹیجن گیا ہی نہیں ہے تو کیا اس کے بدلے کے اندر انٹی باڈی بنے گی شاہ باش یہ بتائیے گا کیا اس کے بدلے کے اندر انٹی باڈی بنے گی جلدی کریں جلدی کریں کیا انٹی باڈی بنے گی نہیں بنے گی تو اگر فار اگزیمپل آپ کسی بندے کا جس کا بلڈ گروپ کو ہے آپ اس بندے کا بلڈ ٹھیک ہو گیا اگر فار اگزیمپل کسی اور کو لگا دیتے ہو ٹھیک ہے تو کیا اس بندے کا جب آپ بلڈ کسی اور کو لگاؤ گے تو انٹیجن اس بندے کے اندر جا رہی ہے یہ بتائیں کیا اس بندے دوسرے بندے کے اندر انٹیجن جا رہی ہے نہیں جا رہی ڈیٹی نی نہیں جاری تو کیا ہوگا آپ کی انٹی باڈی کی پروڈکشن ہی نہیں ہوگی جب انٹی باڈی کی پروڈکشن ہی نہیں ہوگی تو کیا ریاکشن ہوگا हی نہیں ہوگی تو ریاکشن نہیں ہوا جب تھی عینی کی کہنا ہے کہ ہنجی جناب یعنی ورسل ڈورن encanta حاصل här تو آپ نے کہنا یہ جناب آپ کا یعنی ورسل узна کوئی ایسا بچہ جس کو ان میں سے کسی ایک بات کی بھی سمجھ نہیں آئی وہ بندہ بڑھ سکتا شاہ بارش any one of you آنجی بچو آنجی بچو آنجی بچو آنجی بچو آنجی بچو بلو ملعا لیکم سلام آنجی بچو آنجی بچو آنجی بچو اتنے دونوں انٹیباڈیز ہیں انجی بچو ای ای جو ہے اس کے لئے انٹیباڈیز ہیں اور بی اس کے لئے انٹیباڈیز ہیں تو جب ہم اس بلاڈ گروپ کو اے میں دیتے ہیں تو آنس ریڈی جو ہے اے میں مجود ہے تو ہم اس میں انٹی باڈیز دے رہے ہیں کیونکہ اے میں انٹی باڈیز جو ہے وہ یہ کی مجود ہے اور جو اے ہے جو رسید کر رہے ہیں اس میں انٹی باڈیز مجود ہے تو اس میں ریاکشن نہیں ہوگا میری ایک بات سنگا آپ کا یہ قوششن ہے کہ ایک بندہ میرا قوششن جو آپ نے کیا ہے میں اس کے بعد رپیٹ کرتا ہوں اگر یہی ہے تو پھر میں اس کو اکسپلین کرتا ہوں کیونکہ مجھے بتانا ہے آپ نے کہ سر جی ایک بندے کا او بلاڈ گروپ ہے آپ نے بتایا کہ اس کی سرفس کے اوپر کوئی انٹی جن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور آپ نے ایک ایسے بندے کو بلڈ دیا جس بندے کا بلاڈ گروپ ہے ہے ٹھیک ہو گیا اب جس بندے کا بلڈ گروپ ہے تو وہ جناب اس بندے کی جو ہے وہ تو جناب آپ کی بھی ہے وہ اس کو پر اٹیک کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ آپ کا کوششن ہے نا دیکھو ایک دشمن بیٹھے ہوں میں جس تیمیجن کرو ایک جگہ پہ جناب آپ اس طرح جس تیمیجن کرو کہ ایک شکاری بیٹھے ہیں ٹھیک ہو گیا اب شکار ہے ہی نہیں تو کیا شکاری شکار کریں گے ہیلو نہیں جب اس کی اوپر انٹیجن ہی نہیں ہے انٹیپورٹی چاہے بیٹھے ہوں میں انٹیجن ہے ہی نہیں تو کیا وہ اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو بلاڈ گروپ کے اوپر کوئی انٹیجن ہے ہی نہیں اٹیک تو تب وہاں جب ہتے ہیں انٹیس ہے انٹیپورٹی تو مجھوڑ ہے ہیں انٹیپورٹی تو مجھوڑ ہے منٹیپورٹی چاہے مجھوڑ ہے لیکن انٹیجن تو نہیں ہے نا ایکشن کب ہونا ہے جب انٹیجن اور انٹیپورٹی دونے ہوں گے اب یہ تو نہیں ہے کہ انٹی باڈی مجھوڑ ہے تو وہ اٹیک کرتا رہے گا بات کی سمجھ آگئی ہے ہاں تو یہ یہ میں ہے نا اب جو دیر ہے اس کو تو مسئلہ نہیں ہے نا مسئلہ تو تاب جو او ہے وہ جناب آپ نے یہ کہنا ہے کہ وہ یونیورسل ڈونر ہے کیوں کیونکہ او کی اوپر انٹیجن ہی کوئی نہیں ہے بات کو سمجھ رہے کو نہیں سمجھ رہے وہ زیرو ہے اور جو اے بی ہے وہ جناب آپ کو یونیورسل ریسیپینٹ ہے کلیر ہوا آگے چلیں ہاں بچو اوکی اب دیکھو اس کو ہم تھوڑا سا اور تھوڑا سا آگے کرتے ہیں دیکھو آپ نے ایک بات گوھر کرنی ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آر اچ انکمپیٹی بیلٹی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آر اچ جو انکمپیٹی بیلٹی ہوتا ہے اس کو جناب ہم تھوڑا سا آپ کی ڈیٹیل کے اندر لے کے جائیں گے سب سے پہلے آر اچ انکمپیٹی بیلٹی کی طرف آپ نے جانے سے پہلے آر اچ فیکٹر کی بات کرتے ہیں ایک ایسا بندہ جب بھی ہم بلڈ گروپ کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے بی پوزیٹیو اے بی نیگیٹیو وہ ہم کس بیس کی اوپر کہتے ہیں یہ آر اچ فیکٹر کی بیس کی اوپر کہتے ہیں کہ ہاں جناب آپ کا پوزیٹیو ہے یا آپ کا نیگیٹیو ہے ہم میری بات کو تھوڑا سا اور کیجئے گا جس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے جس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے پوزیٹیو والا بندہ آپ کے دونوں طرف سے بلڈ لے سکتا ہے سمجھا رہی ہے فار اگزیمپل اب میرا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے بی پوزیٹیو ہے میں اے بی پوزیٹیو والے بندے کا بلڈ بھی لے سکتا ہوں میں اے بی نیگیٹیو والے بندے کا بھی بلڈ لے سکتا ہوں بات کو سمجھے کی نہیں سمجھے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے وہ کون سے بندوں کا بلڈ گروپ لے گا وہ پوزیٹیو والے کا بھی لے گا اور نیگٹیو والے کا بھی لے گا وہ دونوں کا بلڈ لے سکتا ہے لیکن جس بندے کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے سمجھا رہی ہے جس بندے کا جو بلڈ گروپ ہے وہ نیگٹیو ہے وہ صرف اور صرف آپ کے نیگٹیو والے کا بلڈ لے گا آپ کے پوزیٹیو والے کا بلڈ نہیں لے گا بات کو سمجھے کے لئے سمجھے تو آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہنجی جناب آپ کی ایک طرح کی جو انٹیجن ہوتی ہے کونسی انٹیجن ہوتی ہے وہ جناب آپ کے جو پوزیٹیو ہوتے ہیں ان کی سرفس کے اوپر جو انٹیجن پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آر ایچ ڈی کیا ہوتا ہے ایک طرح کا آر ایچ ڈی ٹھیک ہو گیا اور اس کی اوپر کسی طرح کی کوئی انٹی باڈی نہیں ہوتی جب اس کی سرفس کے اوپر کسی طرح سر یہ رہ یہ آر ایچ والا کانڈی ادین سٹار سے ریپیٹ کر دیں اوکے میں علیہ السلام دوبارہ بتا دیں میری بات کو تھوڑا سا غور کرنا ہے ایک بندہ ہے جس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہو گیا وہ ہم آر ایچ کی بیس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے پھر آپ نے یہ بات اپنے معنی میں رکھ رہی ہے جس بندے کا بلڈ گروپ پوزیٹیو ہوگا وہ جناب آپ کے پوزیٹیو والے بندے سے بھی بلڈ لے سکے گا نیگٹیو والے بندے سے بلڈ لے سکے گا اور جس بندے کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے وہ صرف اور صرف نیگٹیو گروپ والا جو بندہ ہوگا اسی سے بلڈ لے سکے گا فار ایکزیمپل جسٹ ایمیجن کریں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا اس بندے کا جو بلڈ گروپ ہے وہ اے بی پوزیٹیو ہے جب اس بندے کا بلڈ گروپ ابی پوزیٹیو ہے تو وہ پوزیٹیو والے سے بھی بلڈ لے گا نیگٹیو والے سے بھی مطلب ابی پوزیٹیو والا بھی بلڈ اس کو دے سکتا ہے ابی نیگٹیو والا بلڈ بھی اس کو دے سکتا ہے لیکن اگر کسی بندے کا بلڈ گروپ نیگٹیو ہے نا یعنی ابی نیگٹیو ہے نا تو یہ صرف اور صرف ابی نیگٹیو والا بلڈ اس کو دے سکتا ہے پوزیٹیو والا نہیں دے سکتا اگر کسی کا او نیگٹیو ہے تو او نیگٹیو والا بندہ بلٹ ہی او نیگٹیو والے کو دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا جیسا کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے او نیگٹیو بہت کم بلٹ ہے جس کا او نیگٹیو ہوتا ہے بوت لوگ آرنج کریں وہ ڈھونڈتے ہیں بچارے پھر جا کے کہیں ملتے ہیں اب او پوزیٹیو تو کہی ہے ونہ وہ لگا دیں وہ کیا لگاتے ہیں وہ نیگٹیو ہی لگاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور آپ نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب او ایک بندہ جس بندے کے آپ کا ایک طرح کا آپ پوزیٹیو ہوتا ہے جب آپ کیا کہتے ہیں ایک طرح کا پوزیٹیو ہوتا ہے تو پوزیٹیو ہونے کی وجہ سے اس کی جو سرفس ہوتی ہے اس کی اوپر کسی طرح کی بھی کوئی بھی انٹی بوڈی نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا لیکن جو بندہ جس کا آپ کا نیگٹیو بلٹ گروپ ہے اس کی سرفس کی اوپر آپ کی انٹی بوڈی پائی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں آئی جی جی انٹی انٹی ڈی روگم انٹی بوڈی انٹی ڈی انٹی بوڈی اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کا انٹی ڈی انٹی بوڈی کہتے ہیں جس کا نیگٹیو بلڈ گروپ ہو ہاں بچوں سمجھ آگی ہے کوئی ایسا بچہ جس کو کوئی قوششن ہو اوکے کلیر ہو گیا گوڈ ہو گیا اگر کسی کا کوئی قوششن ہے تو آپ کوئر سکتے ہیں کنفیورجن نہیں رکھنے کی کوئی بھی اگر آپ کوئر سکتے ہیں شاہ باش اینیون اگر آپ کوئر سکتے ہیں موسیقی دیکھو میری بات سنو سب سے پہلے رچ انکمپیٹی بیلیٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے اپر بیٹ کر رہا ہوں رچ انکمپیٹی بیلیٹی کے اندر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا اگر رچ انکمپیٹی بیلیٹی 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 بی وہ جناب اس کے اوپر اٹیک کریں گی جب آئی جی جی انٹی باڈی اس کے اوپر اٹیک کریں گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو آر بی سی ہوں گے ان کی ڈسٹرکشن ہوگی جب آپ کے آر بی سی کی ڈسٹرکشن ہوگی تو اس کی وجہ سے پلیرو بین کی جو پروڈکشن ہوگی وہ زیادہ ہوگی جب پلیرو بین کی پروڈکشن زیادہ ہوگی تو آپ نے کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے جانڈس ہوگا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ جب آپ کے آر بی سی کی دسٹرکشن زیادہ ہو جائے تو آپ کا انکانجوگیٹری بلیروبین کا جو لیول ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا انکانجوگیٹری بلیروبین کا لیول جیسے زیادہ ہوتا ہے تو یہ جناب آپ کے برینی کے اندر چلا جاتا ہے جب یہ برینی کے اندر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈزیز کرواتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کارنکٹرس یہ کرواتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہائی ڈراؤپس فیٹالیس ہوتا ہے کیا ہوتا ایک طرح کا ہائی ڈراؤپس فیٹالیس ہوتا ہے یہاں تک اب کوئی بچہ جس کو نہ سمجھے یہ بندہ بودھ سکتا ہے ڈراؤپس فیٹالیس ہوتا ہے کیا پاکستان بندر وہ فیمیل جن کو وہ نیگیٹیف لڑکو تو پہتا ہے نا پہلی دفعہ تو بچہ جو ہے وہ جب صحیح ہوگا ہے دوسرہ بچہ ہوگا کیا وہ ٹھیک پیدا ہوگا وہ کہتے ہیں وہ اس کو سوکڑا ہے اس کو یہ ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہانجی جناب طویز بھائی اونے نے یہ کٹھان ہے وہ کٹھان ہے دم درود کٹھان ہے پیران کل جانا ہے بچہ جڑا ہوتا مری جانتے ہیں جو بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہو رہا ہے وہ مر رہا ہے وہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر بلڑ گروپ ہے کیونکہ یہ مروای رہا ہے تو اب فار ایگزیم پر ایک ایسی فی میل جس فی میل کا بلڈ گروپ اون نیگٹیو ہو آر ایچ نیگٹیو ہو اس کا ٹھیک ہو گیا اور ان فی میل کے اندر آپ نے یہ کہنا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر اس فی میل کے اندر کوئی بھی آر ایچ پوزیٹیو والا سین ہو گیا تو کیا ہوگا آر ایچ انکمپیٹیبیلٹی ہو جائے گی تو بہتر کیا ہے کہ جیسے ہی آپ کا ایک طرح کا ایک آپ نے انجیکشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نٹی بی رو